اسلام علیکم مرنوہ بھینے کی عربباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیک کے ماتمیٹس آج ہم بات کریں گے question number 7 سے question number 12 کی exercise ہے 10.1 جس میں ہم پہلی 10 terms کو find کریں گے sequence کی اس میں ہمارا پاس پہلا question ہے a1 which is equal to 1 and an plus 1 which is equal to an plus 1 over 2 کی power n تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں پہلی 10 terms کو find کرنا ہے تو یہاں پر a1 تو ہمیں دی ہوئی ہے a2 کو find کرنا ہے تو یہاں پر n کو 1 رکھیں گے تو ہمیں a2 کی value مل جائے گی so n which is equal to 1 so a2 which is equal to a1 plus 1 over 2 کی power 1 so a1 کی value ہمارے پاس کتنی ہے 1 ہے 1 plus 1 by 2 so یہ ہو جائے گا 3 by 2 put کریں گے n which is equal to 2 so a3 which is equal to a2 plus 1 over 2 کی power 2 so a2 کی value ہمارے پاس 3 by 2 ہے اور plus 1 by 4 اگر ہم اس کیلسیم لیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا اس کیلسیم ہمارے پاس 4 آئے گا اور 2 to 4 اور 3 سے multiply کریں گے 3 to 6 plus 1 so یہ آئے گا ہمارے پاس answer 7 by 4 اس کے بعد n which is equal to 3 put کریں گے so a 4 which is equal to a3 plus 1 over 2 کی power 3 so a3 کی value ہمارے پاس 7 by 4 آئی ہے اور plus 1 over 2 کی power ہمارے پاس 2 3 ہوتی ہے وہ 8 ہوتی ہے so اس کیلسیم کیا آئے گا 8 اور یہ 7 to 14 plus 1 اور یہ ہو جائے گا 15 by 8 ٹھیک ہے ہم n کو 4 put کریں گے تو a 5 ملے گا a4 plus 1 over 2 کی power 4 so a4 کی value ہمارے پاس کتنی ہے 15 by 8 plus 1 over 2 کی power 4 2 کی power 4 ہمارے پاس 16 ہوتا ہے تو اس کیلسیم ہمارے پاس 16 آئے گا ٹھیک ہے اور یہ 15 2 سے multiply ہوگا تو 30 plus 1 so یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 31 by 16 اس ٹارٹ کی question کو solve کرتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ان تمام terms کو احتیاط سے find کرنا ہے اگر آپ ایک term میں گڑھ بڑھ کریں گے تو آپ کیا سارا question جو ہیں وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ ساری terms ایک دوسرے پر depend کر رہی ہیں اگر آپ پہلی term کو غلط کریں گے تو آپ کی دوسری term وہ بہت غلط ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اس دیس وے تیسری چوتھی پانچویں سو احتیاط سے ان کو find کرنا ہے a5 ہم نے find کر لیا اب ہم a6 کو find کریں گے سو a6 which is equal to a4 plus 1 over 2 کی power 5 سو یہاں پر بھی 5 ہونا ہے سو a5 کی value ہمارے پاس 31 over 16 ہے plus 1 over 2 کی power 5 تو ہم جانتے ہیں کہ 2 کی power 5 ہمارے پاس 32 ہوتی سو یہ ہو جائے گی 32 31 cross 2 یہ ہمارے پاس آئے گا 62 یہ plus 1 سو یہ ہو جائے گا 63 over 32 in this way a7 a8 a9 اور a10 ان تمام tasks کو آپ خود سے ہی find کریں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں question number 8 کی تو وہ ہے a1 which is equal to 1 and a n plus 1 which is equal to a n over n plus 1 سب سے پہلے ہم a2 کو find کریں گے so a2 which is equal to a1 over 1 plus 1 so a1 کی value ہمارے پاس 1 ہے تو یہ آئے گی 1 by 2 ٹھیک ہے اس کے بعد a3 find کریں گے to mean to say a2 by 2 plus 1 so a2 کی value ہمارے پاس 1 by 2 ہے so 1 by 2 over 3 تو یہ ہو جائے گا 1 by 6 ٹھیک ہے اب a4 find کریں گے تو a3 by 3 plus 1 1 so یہ ہوگا ہمارے پاس 1 by 6 over 4 so 1 over 6 cross 4 which is equal to 1 over 24 ٹھیک ہے نا اس کے بعد a5 so a 4 over 4 plus 1 so a4 کی value ہمارے پاس 1 over 24 ہے اور 4 plus 1 which is equal to 5 so اس کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس آیا گا 1 over 5 4 20 اور 5 2 10 اور 10 2 12 120 so اس کا answer ہمارے پاس آیا 120 in this way a6 a6 a5 by 5 plus 1 which is equal to a5 کی value ہمارے پاس 1 over 120 آئی ہے اس کے بعد یہ ہو گیا 6 تو 6 سے multiply کر دیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ہو جائے گا 1 over 6 0 0 اور 6 2 12 اور 6 1 6 اور plus 1 7 so یہ 720 ہو گیا in this way آپ باقی terms کو خود سے find کا لیجیے گا اب اگر ہم بات کرنے question number 9 تو وہ a1 which is equal to 2 an plus 1 which is equal to negative 1 whole n plus an over 2 تو سب سے پہلے ہم a2 کو find کریں گے so negative 1 1 plus 1 a1 over 2 تو a1 کی ویلی ہمارے پاس 2 ہے اور یہ negative 1 کی power 2 ہے تو یہ تو plus ہو جائے گا اور یہ 2 رہ جائے گا اور 2 over 2 2 over 2 which is equal to 1 ٹھیک ہے اس کے بعد a3 کو find کریں گے so negative 1 اس کی power 2 plus 1 a2 over 2 ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس negative آئے گا a2 کی ویلی ہمارے پاس 1 ہے اور یہ negative 1 by 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد a3 یہ negative 1 ہمارے پاس ہو جائے 3 plus 1 اور a3 by 2 یہ ہمارے پاس واپس سے plus چینج ہو جائے گا اور a3 کی ویلی ہمارے پاس negative 1 by 2 ہے اور 2 یہ ہو جائے گا negative 1 by 4 اس کے بعد اگر ہم بات کریں a4 کی تو وہ ہوگا negative 1 اس کی power sorry for that یہاں پر ہم نے a4 لکھنا تھا کیونکہ ہم نے چوتھوی term کو find کیا اب ہوں پانچوی term کو find کرنے والے ہیں تو a5 ہوگا ہمارے پاس 4 plus 1 a4 over 2 یہ ہمیں ملے گا واپس negative کا sign اور a4 کی value ہمارے پاس negative 1 by 4 ہے over 2 so negative negative positive اور یہ ہو جائے 1 by 8 so in this way آپ باقی terms کو find کر لی جیے گا اب اگر ہم بات کریں question number 11 کی تو a1 and a2 which is equal to 1 and an plus 2 term کو find کرنا ہے تو a and کیا رکھیں گے 1 تو ہمیں ملے گا 3 so 1 plus 2 which is equal to a1 plus 1 plus a1 تو یہ بن گیا a3 یہ بن گیا a2 a2 کی value ہمیں پتہ ہے جو کہ ہمیں 1 دی ہوئی ہے اس کے بعد a1 a1 کی value ہمارے پاس کیا 1 ہے so 1 so یہ ہوگی 2 اس کے بعد اگر ہم بات کریں a4 کی تو وہ ہوگا a2 plus 1 plus a2 so a3 کی value ہمارے پاس 2 ہے اور a2 کی value ہمارے پاس 1 ہے so 2 plus 1 which is equal to 3 ٹھیک ہے اس کے بعد a5 کی بات کریں تو ہم ملے گا a 3 plus 1 plus a3 a4 کی value ہمارے پاس 3 ہے a3 کی value ہمارے پاس 2 ہے so 3 plus 2 which is equal to 5 ٹھیک ہے نا so in this way a6 a4 plus 1 plus a4 آئے گا تو a5 کی value ہمارے پاس 5 ہے اور a4 کی value ہمارے پاس 3 ہے so یہ ہو جائے سو in this way باقی جو ہمارے پاس ٹھیک آئے گی ان کو آپ خود سے فائنٹ کا لیجیگا امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو دوست کے سنان باقی شیئر کریں شیئر کریں اللہ حافظ